ہم نے چارمینار پیڈیسنائزیشن پروجیک کے تعلق سے بھی گفتگو کی اور چارمینار پیڈیسنائزیشن کو کامیابی کے ساتھ اگر ہم کو کرنا ہے اس کو تو سب سے پہلے حکومت کی اور عوامی نمائندوں کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پرانے شہر کا وہ اکنومک زون ہیں ہم کوشش یہ کریں کہ جتنے لوگوں کا لائیولی ہوت جتنے لوگوں کی روزی روٹی وہاں پر جڑی ہوئی ہے اس روزی روٹی کو برخرار رکھتے ہوئے چارمینار پیڈیسنائزیشن پروجیک کو کامیاب کریں تو اس کے لیے ہم نے تجویز رکھی تھی دو سال پہلے جس کا انسپیکشن بھی ہوا اور فیصلہ یہ لیا گیا کہ موسی کے سامنے موسی کے اوپر سالہ جنگ میوزیم کے سامنے ایک بریج اور نئے پل کے بازوں میں ایک بریج اور پرانے پل کے پاس بھی ایک بریج بناتے ہیں اور وہ بریج پر یہ سارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہاکرز ہیں یا ڈبے والے ہیں یا بندی والے ہیں ان کو وہاں پہ ری لوکیٹ کریں گے اور ان کو جی ایچ ایم سی کا یا ہیچ ایم ڈی اے کا جو بھی وہ جو پروجیکٹ لیتی ہے ان کا کرایدار بنائیں گے ان سے کرایا لے کر ان کو وہاں پہ رکھیں گے کیونکہ سالہ جنگ میوزیم میں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ذریعے ہم ان چھوٹے موٹے کاروبار کو اچھا کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پوری ڈرائنگز بنائی گئی تفصیلات آئیں اور اس کے بعد میں شکریہ آدھا کرتا ہوں مینسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس کی بھی منظوری دی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ وقت دیں گے اور ہم ان کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اس کے ساتھیں ساتھ چار منار بسس ٹاپ جو پرانا ہے وہاں پہ مسلسل ہم نمائندگی کر رہے ہیں کہ چار منار کو دیکھنے کے لیے جو ٹورسٹ آئے گا ان کے پاکنگ لوٹ کے لیے تو اس کی بھی منظوری دی گئی ہے انشاءاللہ اس کا بھی بہت جلد ایک فانڈیشن سٹون لینگ کا وقت مینسٹر صاحب دیں گے تو وہ بھی رکھا جائے گا اور اس پاکنگ لوٹ میں تھوڑا سا سپیس کمرشل ایکٹیوٹیز کو بھی دیا جائے گا اور جو لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں پیڈسٹ نائزیشن کے پروجیکٹ کی وجہ سے ان کو بھی وہاں پہ ایکومیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی چار مینہ پیڈسٹ نائزیشن پروجیکٹ میں ہی ایک اور مطالبہ کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہیدرباد میٹرو ٹرین کے جانب سے اور ان کو لینڈ بھی حوالے کی گئی تھی جو اولڈ منسپل آفس خلی خطب شاربن ڈیولپمنٹ بورٹ کا جو آفس ہے وہاں پر بھی ایک پاکنگ لوٹ اور ایک کمرشل کامپلیکس بنایا جا سکتا ہے جو کہ رینڈ پہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم وہاں پہ لائیں گے تو ہیدرباد میٹرو ٹرین جو آ رہی ہے وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اگر کوئی اول سٹی میں اگر میٹرو ٹرین لینا چاہتا ہے تو ان کو وہاں پر بھی خلی خطب شاہ میں گاڑیوں کو پاک کرنے کے لیے پاکنگ لوٹ اور پاکنگ سپیس بھی ملے گا کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوگی اور وہ ایریا جو خالی ہے اس پہ ہم ڈیولپمنٹ بھی لا سکتے ہیں پرانے شہر کا سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ روڈ وائننگ کا ہے چار مینار پریسٹنائزیشن کے پروجیکٹ کے کمبلیشن کا ہے جو الحمدللہ منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے اور مجھے اطلاع ملی آج ہی کہ دیڑھ سو کورڈ لپیے پرانے شہر کی روڈ وائننگ کے لیے جی ایچ ایم سی کو دے دیے گئے ہیں اور چیکس ریڈی ہو رہے ہیں اور روڈ وائننگ کا کام تیزی کے ساتھ مکمل ہوگا میں ملیسٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی کی وجہ سے آج یہ کام ہو رہا ہے موسیقی